بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیولوجی چپٹر نمبر ٹوئنٹی ون کے اندر آج ہم میوسیس کے ریمیننگ پارٹ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم فرام رحمن الرحمن الرحیم ڈیکیل میوسیسے پارٹ پیچھین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم signing سلیNET valores نلی 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 تو نلی نلی مسلی کریں گے ٹھیک ہے کرموسومز 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 ارینج ان سینٹر جیسے ہم ایکویٹوریل پلیٹ بھی کہیں گے ایکویٹوریل پلیٹ ٹھیک ہے کس طرح کرتے ہیں یہ میں ایکزمپل ہے تو فرزمپل یہ یہ سل ممبرین ہے تو کرموسومز جن سے ہیں وہ یہاں پہ اس طرح کریں گے کرموسومز اپنے آپ کو ٹھیک ہے اور سائٹ پر ایسٹر فرمیشن ہوگی سٹار شپ دونہ سائٹ پر جس میں سے سپینل فائبرز نکلیں گے ٹھیک ہے اور یہ جا کے کرموسومز اٹیچ ہو جائیں گے اچھا اس میں ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر کرموسومز کو ایک سپینل فائبر صرف اٹیچ کرے گا ٹھیک ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہم آگے جا کے سٹڈے کریں گے صرف ایک کرموسومز ہے وہ سپینل فائبر کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے سو میٹا فریز کے در کیوں کہ کرموسومز اپنے آپ کو ایکویٹوریل پلیٹ ٹھیک ہے یعنی سینٹرل پلیٹ کے اندر اپنے آپ کو رینج کریں گے یہ سینٹرل پلیٹ بنتی ہے اس کی ٹھیک اور جو میٹاوٹک آپریٹس ہیں جس کریں سپینل فائبر ہیں ایسٹر ہیں یہ سپینل فائبر جا کے کرموسومز ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائیں گے یہ سا یہ آ کے اٹیچ ہو گے اور ہر کرموسوم کے ساتھ ایک کرومیٹر اٹیچ ہوگا اگر دو کرومسومز ہیں تو ہر کرومسومز ساتھ ایک سپینل فائبر آ کے اٹیچ ہوگا دو کرومسومز ہیں تو ایک اس سائٹ کا اور دوسرے اس سائٹ کا ہوگا کرومسومز کیا کریں گے اس سے پہلے آپ کو سینٹر میں لائیں گے دوسرا نیکلیل ممبرین جوں وہ ڈس ارگنائز ہو جائے گی یا ڈسپیر ہو جائے گی اور ہر پول میں سے نکلیں گے وہ کروم سمس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے یہ ہو گیا میٹا فیز میٹا فیز ون سوری سے ہم میٹا فیز کون سا کہیں گے میٹا فیز ون اور سیمیرلی اب ہم جو سٹیڈی کریں گے وہ ہوگا اینا فیز ون نیسز اینا فیز ون جو کہ میوسز ون کا تیسرا فیز ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ جو سپینل فائبرزوں کے جو نینو کروم سمس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہر کروم سمس کے ساتھ اٹیچ تھے کہ مسئن ایک موسیقی 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 ٹھیک ہے موسیس ٹو میں نو کراسنگ آور ٹھیک ہے اور یہ پرو فیز کراسنگ آور کب ہوتی ہے پرو فیز کے اندر دوسرا موسیس ون کے اندر یہ پہلا ڈیفرنس ہو گیا موسیس ون کے اندر ہم نے جو اینہ فیز پڑھا تھا اینہ فیز کو ہم نے ریڈکشن فیز کا تھا ٹھیک ہے کہ اگر دو کرومسومس تھے تو ایک ایک سائٹ پہ مو کرے گا سیل کے دوسرا دوسرے سائٹ پہ مو کرے گا ٹھیک ہے اس کا جو اینہ فیز ہوگا وہ نون ریڈکشن فیز ہوگا نون ریڈکشن فیز کس طرح کہ اگر یہاں پہ دو کرومسوم ہیں تو وہ سینٹر سے ڈوائیڈ ہوں گے ٹھیک ہے اس کا اینڈ پروڈکٹ ہمارے پاس یہ آتا تھا کہ ایک کرومسوم ایک سائٹ پہ چلا جاتا تھا ایک کرومسوم دوسرے سائٹ پہ چلا جاتا تھا جبکہ اس کے لئے ہمارے پاس اینڈ پروڈکٹ نہیں آخر میں جو ہمارے پاس ڈائیگرام آئے گی سائل کی وہ کیوں کہ کرومسوم کا ایک حصہ اس طرف ٹیبل کرے گا یعنی پورا کرومسوم موو نہیں کرے گا ابکہ اس کا ایک حصہ اس طرف ٹیبل کرے گا اس طرح اس کا بھی ایک حصہ اس طرف ٹیبل کرے گا صحیح اور یہ ہی دو مین فرق ہیں موسیس ون قدر اور موسیس ٹو کہنا so no crossing over no reduction phase اور یہ دونوں properties ہمیں کس میں ملتی ہیں مائٹوس میں اگر آپ کو تھوڑا بہت مائٹوس یاد ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بسیکلی موسیس ٹو ہے یعنی جو موسیس ٹو ہے موسیس ٹو is same like mitosis ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں موسیس ٹو is same like بالکل مائٹوسیس کی طرح ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ہم موسیس ٹو کی سٹڈی کریں گے تو اس میں وہی فیزز آئیں گے جس طرح ہم نے مائٹوسیس میں سٹڈی کہتا ہے مصرح پرو فیز ٹو میں ہم پاس کنڈنسیشن آف کرموسوم آئے گا ہم جلدی ریپیٹ کریں کنڈنسیشن آف کرموسوم پھر اس کے اندرہ ہم دیکھیں گے مائٹوسیس اپیر ہو کا مائٹوسیس مائٹوس اپیرز اور نوکلل ممرین این ایم ڈسپیرز ٹھیک ہے مائٹوسیس اپیر ہوگا اپیرز نوکلل ممرین ڈسپیرز آپ کو یہ رہا فائز حاظ اور اس طرح اسکس بھی نہیں ہے یا퍼 اس طرح پر کے اندر بھی پر آئے گا میٹا فیسٹو میٹا فیسٹو کے اندر بھی کوئی یعنی وہ ہی سارے سٹیپس ہوں گے یعنی کوئی اس سے ہٹ کے نہیں ہوگا کہ کروموسومز کمپلیٹ ہو جائے گی کہ کروموسومز کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے اور کروموسومز ارینج دیم سیلز کہ وہ اپنے آپ کو ارینج کریں گے اون سینٹر آف دا سیلز ٹھیک ہے کہ سیلز کے سینٹر کے اندر اچھا یہاں پر نیوکلیس نہیں کہیں گے کیونکہ نیوکلیس میں نیوکلیر میمبرین تو ڈسپیور ہو گیا تو کروموسومز اپنے آپ کو سیلز کے سینٹر کے اندر ارینج کریں گے جسے ہم نے ایکویٹوریل پلیٹ بھی کہا تھا صحیح ایکویٹوریل پلیٹ کے پروب اپنے آپ کو ارینج کریں گے میڈا فیسٹو کے باد آجے گا ہمارے پاس اینا فیسٹو اچھا اس کے دارے سوری ایک اور شیز تھی کہ جو سپینل فائبر ہیں اٹیش ویڈا سینٹرومیر کہ جو کروموسوم کا سینٹر ہوتا ہے یہ کروموسوم ہے تو یہ اس کا سینٹرومیر ہوتا ہے سینٹرومیر اور سینٹرومیر کو ساتھ اٹیچ ہوں گے آگے اینا فیسٹو کے اندر کیا ہوگا اینا فیسٹو کے اندر کہ جو سپینل فائبر ہیں وہ کانٹیکٹ کریں گے سپینل فائبر ہیں وہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور خاص قسم کی پروٹین ہوتا ہے جو کانٹیکٹ کر سکتی ہے کانٹیکٹ سے مراد کہ اپنی جو لینڈ ہے اسے کام کر سکتی ہے شارٹ چھوٹی ہو سکتی ہے وہ لمبائی میں سپینل فائبر کانٹیکٹ کریں گے ہنس اس کے ویے سے ہوگا کیا ڈیوائیڈز کرموسوم انٹو ٹھیک ہے کہ وہ ایک کرموسوم کو اندر دو میڈوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کس طرح ہملا اگر یہ کرموسوم ہے اسے اس طرف سے کھیجا جائے اور اس طرح سے کھیجا جائے یہ ریزلٹ میں بس کے آئے گا کہ یہ اس طرح ایک پارٹ اس طرف آ جائے گا اور دوسرا پارٹ اس طرف آ جائے گا ٹھیک اس طرح ان کرموسوم کو کانٹیکٹ کریں گے اور دو میڈوائیڈ ہو جائیں گے یہ دونوں جو کرموسوم کے اوپر حصہ ہوتا ہے اچھا یہ بیچ میں سینٹر سوم ہوتا ہے اوپر کرموسوم ہوتا ہے جو یہ کرموسوم ہیں ہمیں دے آر سسٹر کرومیٹرز ٹھیک ہے سسٹر سمارات جو ایک ہی کروموسوم پر کرومیٹرز لوکیٹ کرتے ہیں ہم سسٹر کرومیٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو سسٹر کرومیٹرز ہیں وہ ڈوائیڈ ہو کر اپنی ریسپیکٹی سائٹس بچھا جائیں گے سسٹر کرومیٹرز ڈوائیڈ 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 ہم سسٹر کرو ٹلیو فیز ٹلیو فیز ڈوائیڈ ٹیلو فیز کے اندر اپوزٹ ٹو پرو فیز ہوگا کی لائک ہماری پاس نیوکل میں ڈی کندنسیشن سے سٹارٹ ہوگی ڈی کندنسیشن آف کروموسوم اور ڈی کندنسیشن کے ساتھ ساتھ میٹورٹکس اپلیٹرز ہون سے ہیں میٹورٹک اپلیٹرز کے اندر ہماری پاس کہہ کیا تھے سپینل فائبرز اسٹرز 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 سے بنتے تھے میٹورٹک اپلیٹرز جن سا وہ ڈسپیر ہوگا یعنی غائب ہو جائے گا جو پہلے ظاہر ہوا تھا وہ غائب ہو جائے گا نیوکلل مبین جو کہ ڈسپیر ہوتی یہاں پہ وہ ڈسپیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سائے اور اس کے اندر اک اور چیز ہے ٹک کرنا سے جو کروموسومس ہو گیا میٹورٹک اپلیٹرز ڈسپیر ہو جائے گا نیکلر ممبرین ری اپیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور سائٹوپلازم یعنی سائٹوکینیس سٹارٹ ہو جائے گا سٹارٹ اس کے نمبر پس کیا آتی ہے بیسیکلی سائٹوپلازمک پینچنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر اینیمل سیلز ہے جس کے نمبر پس کیا آتی ہے سائٹوپلازمی پینچنگ ہوتی ہے آپ کو یاد پلانٹ سائلز کے اندر کس طرح سائٹوپلازم دوائید ہوتا تھا تھوڑا بہت یاد ہوگر آپ کو خاص سپیشیز اور سپیشیز کے اندر ارگنیلیز ہوتی تھے اس کے اندر جسے ہم نے کیا کہا تھا بھلا فرگمو پلاسٹ فرگمو پلاسٹ ان پلانٹس صحیح کہ اگر پلانٹ سائل ہے جس کے اندر دو ڈاٹر ان پلانٹسل کے اندر سیل وال بھی ہوتی ہے باہر سیل وال اندر سیل میمبرین اور اس طرح کرمو سمز اپارٹ ہوئے ہیں صحیح صحیح تو اس کے سینٹر کے اندر کیا ہوں گے فرگمو پلاسٹ آکے چھوٹے ویکیول سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ویکیول فیوز ہوتے ہیں یہاں پر سیل میمبرین بنا لیتے ہیں ریزلٹ کہنے ہوئے پاس اس طرح آخر میں یہ سائٹو کائنیسز کی بات کریں ہم ٹھیک ہے نشک نہیں یہ سل دوین کا حصہ ہے یہ پیچھے ہم نے فیزز بڑھے ہیں جتنے پی گئی پرو فیزز سے انا فیزز یہ سارے کیلو کائنیسز میں ہوتے ہیں کیلو کائنیسز جس کے اندر کہاں ایک صرف کیا دوائید ہوتا ہے نیوکلیس دوائید ہوتا ہے نیکلیس دوائیاں ہوگا سی اور سیٹو کائنیسز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سائٹو پلازم ڈوائید ہوگا اچھی کیتوپلازم دین two types ہمارے ہیں comentی اس کا شرحہ کریوں میں آپ کو جائنیو خائنیسی خائنیسی کے لئے خائنیسی ہے کیاڈخاز 2002 되면 کاریٹا ملوڑا پلدیکی ہے رسول اور خار بش выб pod vag cap 유�فی �ڑپلازم اس کے اندر فرگمو پلاسٹ آتے ہیں ٹھیک ہے فرگمو پلاسٹ چھوٹے ویکیوز سینٹر میں جمع ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ دو سیلز بان جاتے ہیں یہ سیلوال ہے یہ بیچ میں دو سیلز ہیں بیچ میں اس طرح نیوکلر مٹریل پڑھا اور شاہد ساتھ نیوکلر ممبرین ری اپیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی صحیح؟ سو یہ ہو گیا پلانٹ سیلز کے اندرے ہیں یہ ہمارے پاس میوسز کور ہو گیا اس کے بعد ہم ہم مائٹوسز سٹڈی کر چکے ہیں ہم میوٹک ایررز کے بعد بات کریں گے ٹھیک ہے اس کی تھوڑی بہت ایمپارڈنس سٹڈی کریں گے لیکچر کے اندر اور دوسرا میوٹک ایررز کے بارے میں بات کریں گے کس طرح اس کے اندر خرابیاں آ سکتے ہیں سارا پروسس پاسکت صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تو اس کی ریزلٹس کیا ہیں اور وہ کتنے قسم کی ہیں ہم سارے سٹڈی کریں گے لیکچر کے اندر ہم چاپا تو چاپا تو تو موسیقی